کیوں کہ ان کو شرم و حیاء نہیں ہے کہ یہ ہمارے ٹکڑوں پل پڑتے ہیں یہ اگر گلی کوئی بان جائے نا ان کا شکڑیاں نا دعا کیا کرو ان کو ان کا شکڑیاں کہاں کا بھئی اور یہ ہمارے ٹیکسوں سے گلیاں بناتے ہیں مریم بی بی کہتی تھی جی ہمارے والد صاحب جو ان سے ہیں جی ان کو بخار ہو جاتا ہے جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے ہمیں محمد بن قاسم جیسے لیڈر چاہیے ہمیں سکندر اعظم جیسے لیڈر چاہیے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے ملنا پڑے گا چیری بروسم شباہ شریف سے اچھا شباہ شریف سے جی کیا کہو گے اس کو کچھ نہیں اس کو کہوں گا یار تم مہنگاہی کے خلاف نکلے تھے تمہیں شرم نہیں آئی تم ڈیر سو سے تھریز زیرو سکس تک پٹرول لے گئے ہو تمہیں غیرت آنی چاہیے ہوش کے نخن آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ہو رہے ہیں اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکے بنوارے ہیں اور جی لگوا دیتے ہیں جی شباز تیرا شکریہ حمزہ تیرا شکریہ کیا یار ہمیں عوام کو ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا ہوگا ہمیں ان کے خلاف نکلنا ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم اب مل جائیں اگر ہم ملیں گے تو ہمارا ملک بچ سکت ہے ورنہ آپ بھول جائیں کہ یہ ملک ڈیفولٹ کر رہے ہیں یہ لوگ ڈیفولٹ کر رہے ہیں آپ کے ملک کے ساتھ کھی رہے ہیں ہمیں آپس میں لروا رہے ہیں ہمارے ساتھ کھی رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے ان کو کیا جاتا ہے ان کا انہوں نے کبھی اپنے پلے سے ڈلوایا ہی نہیں سرکے بنوارے ہیں کس کے شباز شریف صاحب اپنے پلے سے بنوارے ہیں یہ ہمارے خون یہ ہمارے ٹیکسز جاتے ہیں آپ بینکوں میں دیکھ لیں اب کان سے کان پر نظام چلے گئے ہر چیز پر ٹیکس ہر چیز پر ٹیکس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کے اوپر ٹیکس نہ ہو عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے ریلیف ان کو ملتا ہے یہ بغیرت حکمران جو ہمارے سر پر مسلط ہے نا ان کو ملتا ہے اور ہم لوگ کو خود چاہیے کہ ہم اپنی اپنی صلاح کریں مل کر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اب ان کے گرے بان پکڑ لیں اگر ہم ان کے گرے بان پکڑ لیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا ملک جن سے ترقی کی طرف گھامزند ہو جائے گا اور اگر آپ لوگوں نے ان کے گرے بان نہ پکڑے بار بار آئی جا رہا ہے حمزہ آ رہا ہے شباز آ رہا ہے نماز آ رہا ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ خود دن کے نعرے ہمیں صرف ایک بڑی آنی کی پلیٹ پر ہم لوگ مل کے ان کو ووٹ دے دیتے ہیں ہمیں اپنی صلاح کرنی چاہیے میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ میری امت پاکستان سے اپیل ہے ٹھیک ہے میری آپ لوگوں سے اپیل ہے یار ہمیں چاہیے ہم اب مل جائیں ہم کیوں مل جائیں کیوں ہمارے لیے کیا کیا ہے ہم ان کے گرے بان پکڑ کے پوچھے کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے انہوں نے آپ کو مل گیا شباشی آپ نے سارے قویسچن کر لی اور اس کا گرے بان پکڑ لیا وہ کہہ رہا اچھا یار ماف کر دیں آئندہ نہیں کروں گا میرا پراجان دیں تو میں پھر انشاءاللہ اس کو ماف نہیں کروں گا کبھی بھی ماف نہیں تیری مربانی ماف کروں گا نہیں 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 سوال ہی پیدا سب سے ہی کر دوں گا خالی شباش شریف نہیں جتنے بھی حکمران ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو لے کہ جو ہمارے ملک کا کھہر کھوا ہو اور اس کو اس لیڈر کو ہم سے دور کر دے جو ہمارے نقصان میں ہو خالی یہ شباش شریف نہیں ہے شباش شریف تو ایک میں نے ایکزیمپل دی ہے کہ یہ مہنگائی مکاؤ مارچ نکلے تھے انہوں نے لوگوں کے جنازے نکلوا دیں اللہ ماف کرے لوگوں کے پاس گھر میں روٹی نہیں ہے آٹا شباش شریف صاحب کہتے تھے جی آٹا مہنگا ہوگا تو جی میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا عوام کو دوں گا یار کہاں پر تم لوگ تو جا کے لندن بیٹھ گئے ہو تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تمہیں ہوش کے ناخون ہی نہیں تم لے رہے ان کو ذرا بھی گھرت نہیں ہے ڈیزل پچاس پچاس گاریاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں ہمارے پیٹرول پر جی رہے ہو تم لوگ ہمارے محتاج ہو ہم لوگ تمہارے محتاج نہیں ہیں تم لوگ ہمارے محتاج ہو تم لوگ ہمارے ٹیکسوں پر پلتے ہو تمہاری ٹگے گی حیثیت نہیں ہے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے ہم ہمارا شکریہ دا کرو اے لوگوں اے میرے بھائیوں جتنے بھی ایوری ویرز کو میرا یہ میسیج ہے کہ یہ ہمارے ٹکڑوں پر پڑتے ہیں یہ اگر گلی کوئی بن جائے نہ ان کا شکریہ نہ دا کیا کرو ان کا شکریہ کہاں کا بھائی اور یہ ہمارے ٹیکسوں سے گلیاں بناتے ہیں اور اینڈ پر آکے ہمیں بڑیانی کی پلیٹ دیتے ہیں میں اس دفعہ یہی کہوں گا کہ خدارہ ہوش کے نہ ہن لیں ووٹ آپ جونس ہیں نا ان کسی کو نہ ڈالیں کسی کو بھی نہ ڈالیں پھر کس نے ہمارا فائدہ کیا کسی نے ایک کوئی ایک نہیں ہے جس نے ہمارا فائدہ کیا مریم بی بی کہتی تھی جی ہمارے والد صاحب جونس ہیں ہیں جی ان کو بخار ہو جاتا ہے جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے کتری دفعہ ہوا ہوگا آپ کئی میں کہتا ہوں کہ زیادتی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جونس ہیں نا اپنے لیے کھڑے ہوں ہمیں چاہیے ہم اپنے لیے ہم عوام ایک ہوں ہماری آواز ایک ہوں ہمارا ان سے یہ جب ہم سے ووٹ لینے آئے ہیں ہم ان کے گرے بان پکڑ کے پوچھیں کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے ہمارے لیے جب یہ کہیں کہ ہم لوگوں نے سرکے بنائی ہیں تو چھتر اتار کے ان کے ٹنڈوں پر مارے کہ یہ آپ لوگوں نے اپنے پلے سے نہیں بنائی یہ آپ لوگوں نے ہمارے پیسوں سے بنائی ہیں آپ کی کیا اوقات ہے یہ ان کے کپڑے ماں پر اتارتے ہیں ان کو ننگا کر کے برت کا نشان بنائے ہیں جب یہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے ہیں خدا رہا آپ ان سے صرف یہ پوچھیں ان کے نعرے بلا گو ان مارتے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جن کا مچھی شوڑا لگاو ہے پنجابی زبان میں گوں گا جن کا مچھی شوڑا لگاو ہے جنہوں نے ان سے کام نکلوانے ہیں اور ان کے ہی کام آتے ہیں یہ ان کے ساتھ مطلب کے لیے کام کریں وہ ان کے ساتھ مطلب کے لیے کام کریں اور ہمیں انہوں نے بس رکھا ہو ہے ٹامہ ٹول لگے رو ہم لوگوں کیا یہاں پر صرف اس طرح اس طرح کرنے آئے ہیں میرے پاکستانی بھائیوں ہمیں چاہئے ہم ملیں ایک قوم بنے ہمارے قائد نے جو پاکستان بنائے ہم اسے بچائے میں سٹوڈنٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر روزانہ سات آٹھ لاکھ بندہ ہمارا ملک چھول کر جا رہا ہے یہ سازش ہی ہے نا یہ سازش ہے یہ پاکستان کو تباہی یہی ہے کہ یہاں اپنا ملک چھوڑ کے ہم بیرونے ملک جا رہے ہیں اس سے بڑی اور کوئی تباہی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس سے بڑی کیا تباہی ہو سکتی ہے ادھر انسانیت نہیں ہے جہلیت ہے جہالت ہے کیوں جہالت بھیر رہی ہے یہ ہم لوگ پہلے آ رہے ہیں ہم ملے ہمیں ہم مکٹھے ایک ہوں ان کی کیا جورت ہے یہ ہمارے آگے کسکیں بھی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی یونٹی کی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے بلکل ہمیں اپنے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے ہم ایک ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کر سکے ان کو عبرتناک سزا دے سکے ہمیں محمد بن قاسم جیسے لیڈر چاہیے ہمیں سکندر اعظم جیسے لیڈر چاہیے ہمیں اصل بادشاہ چاہیے یہ نہیں آئے جی میں گلیاں بناوں گا نہیں ان کو کہنے پہنے اپنی کار گردگی لاؤ یہ ان کی باہر پروپرٹیز ہیں جاتے ہیں باہر آیاشیاں کرتے ہیں ان کا صاحب لو پہل ان کا صاحب کون لے سکتا ہے ہمیں لیں گے نا کٹھے ہوں گے تو لے سکتے ہیں نا ورنہ تو ہم کیسے لے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کٹھے ہو ہی نہیں سکتے یونٹی کریں گے تو ان کو پکڑیں گے سر آپ کٹھے ہو ہی نہیں سکتے آپ بھول جائیں آپ کٹھے ہوں گے کیونکہ انہوں نے دو چار جو گروپ بنائے ہوئے ہیں نا بڑے بڑے مافی آز اٹیچمنٹس ہیں ان کی عوام کٹھی کھا لی جی مچھی کی پلیڈ میں بڑیانی کی پلیڈ میں ہو یار ہوش کے ناہوں نوڑو ایک دن بڑیانی کھالی ایک دن مچھی کھالی اور ان کو ووٹ دے دیا یار ووٹ میں کہوں گا اس دفعہ ووٹ جب الیکشن ہو اگر ہو ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا اگر الیکشنز ہوں تو خدا رہا سو سمجھ کر فیصلہ کریں کہ ہم لوگوں نے کس کا ساتھ دے نا اس کا ساتھ دیں میں کہتا ہوں کہ بس ساتھ اس کا دیں کہ جو جس میں آپ کو نظر آئے کہ آپ اپنے ضمیر سے مطمئن ہو جو اپنے ضمیر سے مطمئن ہو اس کو ووٹ ڈال لیں مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں